ہی اسلام علیکم فرنس میں ہوں زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں all our two tips تو آج کی ویڈیو فرنس ریلی میں بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ اگر وارس ایپ پر آپ لوگوں کو کوئی بھی میسج کر کے یا پکچر سینڈ کر کے یا آڈیو ویڈیو کچھ بھی سینڈ کر کے delete for everyone کر دیتا ہے اسی ٹائم ابھی آپ نے دیکھی بھی نہیں ہے یہاں ماننے کہ آپ لوگوں سے کوئی بھی چیز آپ کے وارس ایپ کی غلطی سے delete ہو گئی ہے پکچر ویڈیو آڈیو ڈاکومنٹ یا کوئی بھی میسج تو آپ ان سب کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں recover کر سکتے ہیں تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ایک سیٹنگ کرنی ہوگی وہ بھی پہلے میں آپ لوگوں کو بتا جاتا ہوں ویڈیو کو لاز تک لازمی دیکھئے گا ورنہ آپ لوگ کومنٹ بکس میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے ویڈیو آپ پوری نہیں دیکھتے ویڈیو پوری لاز تک دیکھیں اور ساتھ میں آپ کو ایک ایپ کو انسٹرول کرنا ہوگا پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کون سی سیٹنگ کرنی ہے یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اپنے وارس ایپ میں یہاں پر 3 ڈاٹ پر کلک کریں اور اس کے بعد آجیں سیٹنگ میں اور اس کے بعد آجیں سٹوریج ہے ڈیٹا میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر وین یوزی موبائل ڈیٹا اس پر کلک کریں اور یہاں پر ساری آپشن پر استے evening खر5000 تو sold کر دیں ٹھیک ہے ٹک stripe mark�買 کردیں یہاں پر ok پر klک کردیں اور نیچے وین یوزیگ وائش فائی ٹھیک ہے یہاں پر آئے when windows وائش فائی اس پر بھی سارے ٹک mark کردیں چیک mark کردیں یہاں پر ok پر klک کردیں اتنا کام کرنے کے بعد آپ کا کام ہوگیا اتنی setting اب آپ back کر کے واپس آجیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اس app کو install کرنا ہوگا جس کا link ملے گا ویڈیو کے نیچے description میں جس طرح یہاں میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا سا نیچے ہیں first link ہے یہاں سے اس app کو install کرنا ہے یہاں پر click کر کے ویڈیو کو کرنا ہے like red color کے button پر click کر کے channel کو کرنا ہے subscribe ساتھ میں bell کی option پر click کر کے roll پر click کر دیں اور تھوڑا سا نیچے آئیں comment box میں اور یہاں پر آکر لکھ دیں nice app اتنا لکھنے کے بعد send کر دیں چلے یہاں پر میں اس app کو open کر لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے use کرنا ہے تو simply جیسے آپ اس app کو open کریں گے یہ permission مانگے گا اسے allow کر دیں اتنا کرنے کے بعد آپ کا کام ہوگیا back کر کے واپس آجیں اس app سے باہر آجاتے ہیں یہاں پر میرے پاس دو whatsapp ہیں میں اپنے whatsapp سے دوسرے whatsappیں message کر کے اور delete for everyone کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سب چیزیں کس طرح سے recover ہو رہی ہوں گی خود سے چلے یہاں پر میں آیا یہاں پر آکر میں نے message send کر دیا ٹھیک ہے message مجھے اوپر جو ہے receive ہوگیا میرے دوسرے whatsapp پہ اب یہ میں نے open نہیں کیا تو یہاں پر میں delete for everyone کر دیتا ہوں یہاں پر delete for everyone کر دیا چلے یہاں سے کوئی بھی picture جو ہے وہ send کر دیتا ہوں چلے یہاں سے یہ picture میں نے send کر دی ٹھیک ہے یہ بھی receive ہوگی مجھے اسے بھی delete for everyone کر دیتا ہوں چلے یہاں سے میں نے اس ویڈیو کو جو ہے وہ send کر دیا تو یہاں پر ویڈیو بھی ہماری send ہو گئی ہے اسے بھی delete for everyone کر دیتا ہوں ویڈیو پوری last تک دیکھتے جائیں ٹھیک ہے ابھی last میں میں آپ کو ایک سیٹنگ بتانے والا ہوں یہ دیکھیں سب چیزیں delete کر دی اسی طرح کوئی voice message بھی ہے اسے بھی آپ اسی طرح recover کریں گے یہ سب چیزیں delete for everyone ہو گئی ہیں ٹھیک ہے چلے اسے recover کس طرح سے کرنا میں آج ہوں تو اپنے whatsapp میں تو یہاں پر اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے کوئی بھی چیز open نہیں کی ٹھیک ہے اور سب delete for everyone ہو گیا ہوئے چلے اسے ہم نے کس طرح سے recover کرنا ہے ہم آجتے ہیں اسی app میں یہاں پر جیسے آپ اس app میں آئیں گے تو یہاں پر magic دیکھیں ہمیں وہ picture جو ہے وہ receive ہو گئی ٹھیک ہے یہ وہی picture ہے جو ہم نے یہاں پر delete for everyone کی تھی نیچے message بھی وہی آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں بھی click کریں گے تو یہاں پر نیچے جو ہے ویڈیو بھی وہ آ گئی ہے تو اس طرح سے کچھ بھی delete ہو رہا آپ ان سب چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں recover کر سکتے ہیں تو ویڈیو آج کی کیسی لگی ویڈیو کو like ضرور مارتے جائیں چینل پر نئے تو چینل کو subscribe کر لیں اور اس ویڈیو کو friends کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں تو ایسی interesting ویڈیو میں پھر ملیں گے تو دیکھتے رہیں سیکھتے رہیں نئے نئے چیزیں